بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو قطبہ علیکم السیام مومنین ماہ رمضان مبارک کے مناسبت سے میرے ساتھ موجود ہیں سلسلہ آل باقر العلوم کے آلم دین علامہ مرتضی عباس کرولائی صاحب جو کہ فرزند ارجمن ہیں آیت اللہ ابن حسن کربلائی مرہوم کے میں قبلہ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آئمت احرین کی سیرت کی روشنی میں روزے کا ہم سے کیا مطالبہ ہے اور روزے کے کیا فوائد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیسہ بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا روزے کا اہم ترین مطالبہ اور اہم ترین جو فائدہ ہے روزہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اور اپنے اندر سے بخل کی بیماری کا خاتمہ کرے یعنی اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بیماری کسی کے اندر موجود ہے تو وہ اس کو ختم کرے اور اگر الحمدللہ نہیں ہے تو ایسی بیماری اپنے قریب نہ آنے دے یہ اس کا ایک خاص مقصد روزے کا آپ دیکھیں روزے کے اندر ہمیں جن چیزوں کے بارے میں خاص طور پر حکامات دیئے گئے ہیں انسان روزے میں انفاق کرے خیر خیرات کرے یہ سارا کیوں ہیں یہ اس لیے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت کو دور کیا جائے دیکھیں بڑی خوبصورت حدیث پیغمبر علیہ السلام کی آپ فرماتے ہیں اور گویا یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو ہم لٹمس ٹسٹ کہہ سکتے ہیں مومن اور منافق کا فوری آپ کو نتیجہ دے گی کہ ہم اپنا احتساب کریں اور اپنا امتحان کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے حدیث میں فرماتے ہیں پیغمبر کہ مومن جو ہیں وہ اپنے اہل و ایال کی خواہش کے احترام میں وہ بھی کچھ کھا لیتا ہے یعنی گویا اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اہل و ایال اس کے برادران ایمانی ان کو وہ کچھ کھلائے اس کے نتیجے میں اس کو بھی کچھ مل جائے یا کلو بشہوت ایالے منافق بلکل اس کے برعکس اس کی جو خواہشات نفسانی ہیں اس کی جو گویا انتظامات میں اب کسی اور کو بھی کچھ نہ کچھ اس کی وجہ سے مل جاتا ہے جو اس کے کام کرنے والے ہیں اس کے اہل و ایال ہیں ان کو بھی کھانے کو مل جاتا ہے تو دیکھیں روزہ بنیادی طور پر اس کا حدف یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے سے دور کریں اس بخل کو اپنے سے دور کریں اور اپنے اندر انفاق کی صفت پیدا کریں اور خیر و خیرات کی صفت پیدا کریں اور سب سے بڑھ کر مواسات اور عیسار کی صفت پیدا کریں اب یقین ہم ایک سوال یہاں پر پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ یہ مواسات کیا ہے میں بہت ہی کیکلی آپ کو مواسات کی تعریف بتاؤں دیکھیں جس وقت انسان کی بس رسورسز ہوتی ہیں وسائل ہوتے ہیں اور اس وسائل کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو جب انسان کو ایک وقت ہے کہ وسائل کی انسان کو ضرورت نہیں ہے وہ سرپلس ہیں اب جب وہ سرپلس وسائل میں سے کسی کو دیتا ہے اس کو کہتے ہیں انفاق کرنا لیے صدقہ خیرات سب کچھ آپ اس میں سے کرتے ہیں لیکن ایک وقت آپ کو اپنے وسائل کی ضرورت ہوتی آپ بالکل اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں وسائل اس میں دوسرے کو شریک کرنا اس کو مواسات کہتے ہیں مواسات کی کوئی مثال بیان فرمائی ہے میں آپ کو مواسات کی ایک مثال ارس کروں آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی صیرت میں آپ کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک زمانے میں جب آپ کے زمانے میں ایک جگہ یعنی اس زمانے میں قہت بڑھا تو آپ حضرت نے معلوم کروایا کہ آپ کے پاس کتنا آزوکہ ہے کتنا زخیرہ ہے گندم کا جو کا تو آپ کو بتایا گیا کہ اتنا زخیرہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم پورا یہ زمانہ جو قہت کا ہے یہ آرام سے گزار سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا فورا جاؤ اور جتنا یہ گندم ہے جا کے بازار میں فروخت کر دو تو پوچھا مولا پھر ہم کیا کریں گے کہا جس طریقے سے لوگ بسر کریں گے اگر وہ ایک دن جو کھائیں گے ایک دن گندم کھائیں گے یا جو اور گندم ملا کر کھائیں گے تو ہم بھی اسی طریقے سے کھا لیں گے دیکھیں یہ کیا ہے یہ مواسطات ہے دوسروں کا کہ درد میں شریک ہونا ان کے غم کے اندر پریکٹیکلی شریک ہونا آپ کو اس کی بہترین مثال دیکھیں واقع کربلا میں ملتی ہے سب ہزارات کے ازان میں یہ موجود ہوگا منظر کہ جب جناب عباس علیہ السلام اپنا گوڑا فرات میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد چلو میں پانی بھرتے ہیں تو فضا کر آتشل حسین ایک مرتبت بھائی کی پیاس یاد آتی ہے اور بھائی پیاسا ہیں بھائی کے بچے پیاسے ہیں اب بھائی پانی نہیں پی سکتا وہ چلو کو جو ہے وہ پانی پر خالی کر دیتے ہیں مشکیزہ بھر کے خیام کی طرف روانہ جاتے ہیں تو یہ ہیں مواسطات میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا مرسزہ باز کربلای صاحب کا دعا گوہوں کے پروردگار عالم ہمیں روزے کے مانوی اور حقیقی مطالبات پولے کرنے کی توفیق عطا فرمائے حسد زیادی کو اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ